سوال آپ نے ابھی پوچھتا ہے یہ صحیح ہے کہ تمام لوگوں کی امیت تھی کہ گورنر رون کے جانے کے آنے کے بعد ہا رات میں آہستہ آہستہ بہتری آنے سے بھول آئے گی لیکن ابھی تک وہ بہتری آنے کی شروعات ہمیں نظر نہیں آ رہے جس طرح ہے انکانٹر کے پوکے سیویلین جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اس پہ جب تک روک نہیں لگایا جاتا تب تک یہ امید کرنا کہ حالات میں بہتری آئے گی وہ نہیں ہے ہم نے بار بار پہلے تو حکومت سے لیکن ابھی لورنر صاحب سے بزارش کی ہے کہ ان کو اس طرح کی اقدامات دھانے ہوں گے اس طرح کا ایس او پی تیار کرنا ہوگا جس سے کہ انکانٹر کے دوران سیویلین کلین جو وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ہوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی کلین جو ہے پر روک جانے چاہے ہیں عمر صاحب what is your opinion as per the political point of view about the ground situation which is a different thing in کشمی value today پروٹیسٹ کر روز یا تو ملٹنسی کے حملے ہو یا سیویلین کلینز ہو رہی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں اٹھائیس نوجوان جو میں ملٹنسی کا شروع ہو رہی ہیں میں نے جمہوں میں آج ہی خبر سنی کہ کشتوار سے بھی اب ہاتھ نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی خبر آ رہی ہیں اب اگر کہ کشتوار سے دوبارہ ملٹنسی جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے یہ بہت ہی اس ریاست کے لیے خطرناک ثابت ہے عمر صاحب ایک ٹویٹ کے لیے شاہ فیصل کے خلاف دپارمنٹل انکوائری آرڈر کی گئی ہے کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ ایسے ایک ٹویٹ کرنے پر شاہ فیصل نے جو کہا موجودہ حالات کو لے کے کیا اگر کہ شاہ فیصل نے غلط کیا تو کیا جس منسٹر نے جو لوگ قتل کے الزام میں آج ملوز ہیں ان کو جب پھولوں کا ہار پینایا تو کیا وہ غلط نہیں تھا تو اس کے خلاف انکوائری کیوں نہیں ہے اگر منسٹر یہاں قتل کے الزام میں لگے ہوئے لوگوں کو پھول کے ہار پینایا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اگر دوسری ریاستوں میں جو افسر ہیں وہ ٹویٹر اور فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے ایسی ایسی باتیں پھیلائیں جس سے کہ لگتا ہے کہ ان کا مقصد ہی ہے کہ مذہبی فساد جو ہے وہ پیدا کیا جائے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں بے بنیاد اور غلط جو ہے باتیں مرکز کے کچھ حکومران سے ہمیں سننے کو ملتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں اور شاہ فیصل نے ریپ کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور اس کے خلاف نہ صرف آپ نے انکوائری کی لیکن انکوائری کے آرڈر میں آپ نے یہ کہا کہ his integrity and honesty is questioned جس آدمی کے خلاف آج تک اب اتنے سال اس کو ہو گئے جمہور کشمیر میں کام کرتے ہوئے مجھے تو نہیں مطلب لگا کہ ابھی تک اس کے integrity اور honesty کے خلاف کسی نے انگلی اٹھائی لیکن اس آرڈر میں سیدھا سیدھا اس کے اتنے سالوں کی service کو مطلب نظر انداز کر کے اس کی honesty اور integrity پہ سوال اٹھانا یہ مجھے لگا کہ یہ بہت غلط بات ہے آپ انکوائری اس کے tweet پہ کرنا چاہے وہ بھی مجھے لگتا ہے غلط ہے کیونکہ آپ اس میں بھی منمرضی کرتے ہو لیکن اگر چلیے نا آپ اس کے tweet پہ اگر آپ کو اعتراض ہے آپ اعتراض جاتا یہ لیکن اس کی honesty اور integrity پہ سوال اٹھانا یہ مجھے لگتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک بہت این انسان کرپشن نیول اتنا ہائی ہو گیا ہم نے یہ پہلے بھی مسئلہ اٹھایا ہے آگے بھی اٹھاتے رہیں گے گورنر صاحب میں کچھ اس میں پیش رفت کی ہے جو چار سو کروڑ کے ڈی سلٹنگ کا معاملہ تھا اس میں انکوائری بٹھائی گئی ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی کہا کہ فلڈ چینل میں اور مطلب فلڈ بیسن میں جہلم کے کنارے جو ہوتل بنانے کا کام شروع ہوا تھا اس میں بھی تحقیقات ہوتے ہیں اسمبلی شدی ریزالر نیو گارمنٹ ہم نے پہلے کہا ہوا